فرنڈز آپ جو یہ فلاور کے بنچ اور فلاور اسٹک دیکھ رہے ہیں اسے آپ بھی بنا سکتے ہیں بینا کچھ خرچ کیے کیسے میں آپ کو آگے کے ویڈیو میں بتاؤں گی یہ بننے کے بعد بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اسے بنانا اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو ہلو فرنڈز میں ہوں نیتو اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل نیتو کریٹیو کورنر میں اسے بنانے کے لیے جو ہم دپابلی میں خریدتے ہیں اس طرح کے فلاور کے لری جو کہ ہم اپنے گیٹ پہ ہینگ کرتے ہیں تو اسے میں نے لیا ہے یہ نیکسٹ یئر کے ہی ہیں اسے ہم اچھی طرح سے دھو کے سکھا لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے کرافٹ میں یوج کریں گے میں نے اسے پہلے ہی دھو کے سکھا لیا تھا اور اب ہم اسے کرافٹ بنائیں گے تو دیکھیں میں نے اس کے کچھ فلاور کو باہر نکال لیا ہے اور ہم اس میں سے کچھ وائٹ فلاور اور کچھ پینک والے فلاور لیں گے اس کے بعد ہم اسے سیجر سے کٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین تین کے پیٹل ایسے کر کے کٹ کیے ہیں میں نے یہ جو لری یوج کی ہے وہ کومن سی لری ہے ہر جگہ یہ مل جاتے ہیں اور جنرل ہمارے گھر میں جو بھی تورن یا لری آتی ہے تو اس میں یہ والے فلاور ہوتے ہی ہیں تو آپ اسے آسانی سے یوج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دوسری طرح کی لری ہے تو آپ اس کے ایک آرڈنگ آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر اسے اپنے کراپٹ میں یوج کریے گا لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی لری ہے تو آپ اس سے اس طرح کے فلاور بنا سکتے ہیں ہم نے وائٹ اور پینک دونوں ہی فلاور کٹ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح کا الیلومنیوم وائر لیں گے جو کی ایزلی مارکٹ میں ایف لیول ہے اور اس کے بعد ہم یہ والا ٹیپ لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کراپٹ کو بینہ کچھ خرچ کیے ہوئے بنا سکتے ہیں جو ہم نے ایلومنیوم وائر یہاں پہ یوج کیا ہے اس کے جگہ پہ آپ گھر میں جو ناریل کی جھاڑو ہوتی ہے اس کا اشٹیک آپ یوج کر سکتے ہیں اور جو یہ ٹیپ ہے اس کے جگہ پہ پولیتھین کا یوج کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم ہر کوئی آن لائن ساپنگ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کا کیری بیک جرور ہوتا ہے جس بیک میں ہمارا پارسل آتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں آپ نے گیس کیا ہوگا کہ اس کا ایک جو سائیڈ ہے وہ پلیک کلر کا ہوتا ہے تو اسے آپ کٹ کر کے اس میں آسانی سے یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ فلاور کٹ کیے ہیں اسے ہم اس پہ چھپکا دیں گے تو میں نے یہاں پہ چھپکانے کے لیے گلوگن کا یوج کیا ہے آپ اسے دھاگے کی ہلپ سے بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی گلو ہو تو آپ اس سے چھپکا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سوئی دھاگے کی ہلپ سے سل بھی سکتے ہیں تو ہو گیا نا یہ بلکل ہی جیرو بجٹ والا کرافٹ ہم نے یہاں پہ دیکھئے فلاور کو اس طرح سے ایک ایک کر کے چھپکایا ہے آپ کو جتنی مرچی جتنا لمبا فلاور سٹک بنانا ہے اس کے ایکارڈنگ آپ یہاں پہ فلاور کو چھپکاتے جائیے اور بس اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ایک ایک کر کے ہم سارے فلاور کو اسی طرح سے چھپکا لیں گے اور جو ہمارا فلاور سٹک ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ بننے کے بعد کتنا سندر لگ رہا ہے میں نے یہاں پہ پہ 5 سے 6 فلاور سٹک تیار کیے ہیں آپ اپنی مرچی کے ایکارڈنگ یا پھر آپ کے پاس جتنے فلاور ہیں آپ اس کے ایکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے فلاور سٹک بنیں گے تو آپ اس کرافٹ کو بنا لیجئے فرسٹ کرافٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنا بنائیں گے سیکنڈ کرافٹ تو میں نے پھر وہی والے فلاور لیے ہیں اور اس میں میں نے جو گرین والا جو اس میں فلاور لگا ہوا تھا جو گرین والے تھے اس کا بھی میں نے یوچ کیا ہے تو پھر سے میں اسے ایکے کر کے کٹ کر رہی ہوں اور اس بار جو میں اس طرح کے پیٹل کٹ کر رہی ہوں اس میں میں نے 1,2,3,4 کر کے اس طرح کے پیٹل کٹ کیے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے اسے کٹ کر لیں تو پنک والے میں ہم نے چار پیٹل کٹ کیا ہے تو جو وائٹ والا کٹ کریں گے اس میں پھر سکس سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ جب ہم وائٹ والے کو ایک دوسرے سے چپکائیں گے تو ایک پیٹل آلرڈی کم ہو جائے گا تو 6,7,8,9,10 کر کے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گلو گن کی ہلپ سے چپکائیں گے آپ کے پاس اگر گلو گن نہیں ہے تو آپ اس پہ سمپلی سلائی بھی کر سکتے ہیں نو پرابلم کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اگر ہے تو آپ اسے چپکا لیں یا پھر آپ کے پاس اور بھی کوئی گلو ہے تو آپ اس کی ہلپ سے اسے چپکا لیں ایک ایک کر کے ہم نے سارے فلاور کو اس طرح سے چپکا لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ پھر سے علمونیم وائر لیں گے اور اس پائر پہ اب ہم ایک ایک کر کے اس پیٹل کو چپکائیں گے تو دیکھئے گا کہ میں اسے کس طرح سے چپکاتی ہوں کافی لمبے ٹائم سے میں آپ لوگ کے بیچ میں نہیں آ پا رہی تھی پر اب میں پھر سے ریگولر ہوں اور کوشش کروں گی کہ اب میں ریگولر ہی رہوں کیونکہ ریگولر رہنے سے آپ لوگ کو اچھے اچھے کرافٹ ملتے رہتے ہیں اور مجھے آپ لوگ کا پیار ملتا رہتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اب ریگولر ہی رہوں اور دیکھئے میں نے ایک ایک کر کے پینک والے سارے پیٹل کو چپکا دیا ہے اس کے بعد جو ہمارا وائٹ والا فلاور ہے اسے بھی ہم اس پہ چپکا لیں گے تو اسے چپکانے کے لیے ہم سب سے پہلے اسے پیچھے کی طرف سے ایک ایک کر کے سب سے پہلے چھوٹے والے فلاور کو اس کے بعد اس سے تھوڑے بڑے اس کے بعد اس سے تھوڑے بڑے اسی طرح سے ارینج کر کے ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اور اسے بھی ہم گلوگن کی ہیلپ سے چپکا دیں گے کافی آسان ہے اس طرح کا کرافٹ بنانا اور یہ بننے کے بعد بہت خوبصورت لگتے ہیں جو مٹیریل ہم گھر میں یوز کرنے کے بعد فیکنے والے تھے اس سے ہم اتنے سندر سندر کرافٹ بنا سکتے ہیں اور پھر سے اسے اپنے گھر میں ڈیکور کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو فیکنے والا مٹیریل ہوتا ہے وہ ری یوز ہو جاتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں اور تو اور جو ہمارے اندر کا ہنر رہتا ہے وہ باہر آتا ہے تو اپنے آپ کو ایک موقع جرور دیں اگر آپ کو تھوڑا بھی انٹریسٹ ہے آرٹ اینڈ کرافٹ میں تو کوئی نہ کوئی ری یوز آپ کرتے رہیں آپ کسی بھی ویسٹ مٹیریل کو فیکنے کے پہلے ایک بار جرور سوچیں کہ اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں جب آپ سوچیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا آپ کو آئیڈیا جرور لگے گا کہ ہم اس سے کیا بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا دوسرا کرافٹ بھی بن کے ہو گیا ہے تیار اور آپ اسے اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں ڈیکور کر کے رکھے کافی سندر لگے گا تو اسی کے ساتھ ہم اپنا تیسرا کرافٹ بھی بنائیں گے اور اس کے لیے بھی میں نے اس طرح سے پیٹل کٹ کیے ہیں آپ دیکھ لیجے گا کہ میں نے کتنے کتنے پیٹل کٹ کیے ہیں میرے گھر میں کوئی بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے کوئی بھی ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے تو میں اسے پھیکنے سے پہلے جرور سوچتی ہوں کہ اس کا کیا ری یوز کیا جائے اگر مجھے تھوڑا بھی آئیڈیا لگتا ہے کہ نہیں اس سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو میں اسے بناتی ہوں اور بننے کے بعد وہ کافی خوبصورت لگتے ہیں خوبصورتی تو اس کی تب ہی بڑھ جاتی ہے جب ہماری محنت اس میں لگتی ہے کتنا بھی سندر سمان آپ مارکٹ سے خرید کے لیے آؤ آپ کو اس میں اتنی خوشی نہیں ملے گی جو کہ آپ کو ایک چھوٹے سے کرافٹ کو بنانے میں ملتی ہے آپ جب بھی اپنے گھر میں کوئی بھی کرافٹ بنائیں گے تو آپ کو یہ ریالائج ہوگا کہ ہم اسے مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں تو وہ کتنا مہنگا پڑتا ہے اور اسے اگر گھر میں بناتے ہیں تو اس کا کاسٹ کتنا کم ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم میں نے سارے پیٹل کو یہاں پر چپکا دیا ہے اور جو گرین والا پیٹل تھا اسے بھی میں نے اس پر چپکا دیا ہے اب میں اسے گرین ٹیپ سے کبھر کر رہی ہوں گرین ٹیپ سے کبھر کرنے کے بعد یہ ہمارا کرافٹ ہو جائے گا کمپلیٹ اور دیکھیں گا اس کا فائنل لک بننے کے بعد یہ کتنا سندر لگتا ہے تو یہ ہے اس کا فائنل لک چھوٹا سا فلاور ہے لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے فلاور کتنے سندر لگ رہے ہیں مجھے تو یہ فلاور بنا کے مجا ہی آ گیا میں نے کافی ٹائم سے اس لٹکن کو رکھا ہوا تھا پر سوچ رہی تھے کہ کب اس کا ری یوچ کروں اور آج دیکھیں میں نے اس کا ری یوچ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ایک جگہ ایک اٹھا کرنے کے بعد یہ کتنے سندر لگ رہے ہیں آپ انہیں ایک ڈوری سے ایک جگہ کر کے باندھ دیں اور ہمارا جو پھولوں کا گلدستہ ہے وہ بن کے تیار ہو گیا آپ اسے سنگل بھی کہیں پہ رکھ سکتے ہیں یا جو ہم پوٹی کے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پلانٹر بناتے ہیں اس میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنا بناتے ہیں چوتھا کرافٹ اور اس کرافٹ کو بنانے کے لیے ہم نے دیکھئے جو پہلے سے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے فلاور بنائے ہیں اور جو بڑے والے فلاور بنائے ہیں اسی کا یوچ کریں گے تو دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے فلاور کو اس طرح سے ایک دوسرے میں لپیٹ رہی ہوں تو اس سے ہمارا ایک پھولوں کا بنچ بن کے تیار ہو جائے گا جو فلاور بنچ ہم مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں اسے ہم بڑے ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ اور جو بھی ہم نے فلاور کو ایک دوسرے سے لپیٹا ہے اسے ہم یہ گرین والے ٹیپ سے کور کر دیں گے اور بننے کے بعد یہ کافی خوبصورت لگیں گے تو آپ دھیان سے دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین جو چھوٹے چھوٹے فلاور ہے اسے ایک جگہ لپیٹ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا جو ایک بڑا والا فلاور تھا اس میں اسے لپیٹ رہی ہوں ہم اکثر اس طرح کے بنچ مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں جو کی کافی مہنگے ہوتے ہیں لیکن آج جو ہم یہ بنچ تیار کر رہے ہیں وہ گھر میں تیار کر رہے ہیں اور اس میں جو کاؤسٹ لگا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنا کاؤسٹ لگا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کرافٹ کو جرور بنائیں گے ایک ایک کر کے ہم نے جتنے بھی فلاور لیے تھے انہیں سب کو اس میں لپیٹ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا فلاور کا بنچ بن کے ہو گیا ہے تیار ہم نے اس سے دو فلاور بنچ بنائے ہیں آپ اپنے ایک 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 میں بھی زیادہ فلاور ایڈ کر کے ایسے بنچ بنا سکتے ہیں یا پھر تھوڑے تھوڑے کم کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے اس کا فائنل لپ تو آسا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اپنے فیمیڈی اور فرینڈ میں سیئر کریں ملتی ہوں آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تھینکس پور وچنگ دس ویڈیو بائی